موسیقی ہم خاتون جنت کے اسمہ گرامی اور ان کے علقابات کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے دیکھیں ناموں کے حوالے سے ناموں کے ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے اور جہاں تک بات ہے جناب خاتون جنت کے اسمہ کے حوالے سے تو ہمیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث مل جاتی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے نو نام خدا کے پاس ہیں اور وہ نام کون کون سے ہیں فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرزیہ والمحدثہ والزہرہ یہ تمام نام خاتون جنت کے خدا بند متعال کے پاس موجود ہیں انہی ناموں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا دعوتانی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام خیر و حفیت سے انشاءاللہ قبلہ اس سے پہلے کہ ہم ان ناموں کی طرف بڑھیں ایک سوال تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ نام کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور شریعت نام کے حوالے سے ماں باپ کو کیا گائیڈ لائن فرام کرتی ہے کہ کس طرح کا نام اپنے بچوں کو دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی و السلام علی اہلہ اما بعد آپ نے بالکل درست فرمایا نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کے باب میں تو نام کی اہمیت ہے ہی لیکن انسان سے ہٹ کر بھی دیگر مخلوقات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نام رکھے جاتے ہیں نام دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے شناخت کی جا سکے تعرف ہو سکے نام تعرف کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس مرحلے میں اگر ہم دیکھیں تو خود حضرت آدم علیہ السلام کی حوالے سے بھی جو تذکر آیا تھا قرآن مجید کے اندر تو اس میں اللہ ما آدم الاسما آک اللہ کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اسما تعلیم کی تو ظاہر ہے کہ تعلیم اسما کچھ تو ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی فرشتوں کے اوپر جو ایک امتیازی برتری ہے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں سے اگر آپ پتھروں کی اگر بات کریں تو سارے پتھروں کو ہم پتھر کہہ کر نظرانداز نہیں کرتے بلکہ بعض پتھر ہوتے ہیں جن کو حقیق کہا جاتا ہے بعض ہوتے ہیں جن کو ہیرہ کہا جاتا ہے بعض کو سونا کہا جاتا ہے بعض کو چاندی کہا جاتا ہے بعض کو دوڑے نجف کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے گروپس کی صورت میں ہی صحیح مگر نام رکھے جاتے ہیں مختلف جانور ہیں تو ان کے بھی نام ہیں مختلف درخت ہیں تو ان کے بھی نام ہیں اور ناموں کے ذریعے سے ان کو دسٹنگوش کیا جاتا ہے خود پروردگار ہے عالم کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو کیا آغاز میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسم مسمعہ کا غیر ہوتا ہے یعنی ایک ہے کہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے ایک ہے جو نام رکھا جا رہا ہے تو ذات تو اپنے جگہ پر ہے مگر ذات کے تعرف کے لئے نام ایک وسیلے کا کام انجام دیتا ہے اور اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے خدا واند مطال کے باب میں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اقراب اس میں رب کل نزی خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک طرح سے اسی کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں پڑھتا ہوں مشروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے اشراو بسم اللہ جی ہاں اشراو مشروع کرتا ہوں اور استعینوں بھی کے مدد لیتے ہوئے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مثلا مختلف دعاؤں کے اندر دعا مشلول میں دعا سمات میں آپ کو یہ انداز ملے گا اللہ امہ انی اصل و کب اس میں کہا کہ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کا واسطہ دیتے ہوئے اور اسی طریقے سے دعا سمات کے اندر کہ اے پروردگار تجھے تیرے نام کا واسطہ ہو یہ نام وہ ہیں جن کے واسطے سے اگر دعا مانگی جائے اور آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کی دعا مانگی جائیں تو وہ دروازے کھل جائیں گے تو نام کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے جب واقعاً وہ نام اس میں بامسمہ یعنی واقعاً جس کا نام رکھا گیا ہے وہ ڈیزف بھی کرتا ہو اور نہ کئی مرتبہ جو نام ہے وہ میسیوز بھی ہو جاتے ہیں نام بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کردار ایسا نہیں ہوتا کہ جسے بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا سکے تو جو بھی اولاد ہیں بچے ہیں ان کے لیے ماں باپ کی خاص طور پر باپ کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے جہاں تربیت کے حوالے سے تعقید کی گئی ہے اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کے ناموں میں سے کسی نام کا اچھے نام کا انتخاب کرے اور وہ نام اس کو دے جو اس کے تعرف کا ذریعہ بن سکے اور پھر ظاہرہ کے تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ اس نام کے تقاضوں کو نبھا سکے مگر بہرحال یہ نام اتنا امپورٹنٹ ہے اب اگر ایمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہرہ ہے کہ ان کے نام اتنے مبارک نام ہے کہ یہ تاقید کی گئی کہ انسان اپنی اولاد کا نام ایسا رکھے کہ جس میں یا عبدیت پروردگار کی چلک محسوس ہو خوشبو آئے کہ عبداللہ ہے عبدالرحمن یہ اچھے نام ہے اسی طریقے سے معصومین کے نام پر یہ نام رکھے جائے محمد نام رکھا جائے احمد نام رکھا جائے علی نام رکھا جائے فاطمہ نام رکھا جائے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ درمیان میں آئے تھا کہ جہاں پر لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی اولاد کا نام علی نہیں رکھ سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہی تھی کہ جو نام سے بہت زر رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ نام بھی ختم ہو جائے اور نام کا ذکر بھی مٹ جائے لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے سب کے نام علی رکھے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نام جب زندہ رہتے تو ان شخصیتوں کا تصور ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ان کا نام کن کے نام پر رکھا گیا اور پھر وہ شخصیت جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر آتی ہے اس کا کردار اس کی صیرت وہ سب ڈسکشن کے اندر آتا ہے جناب سیدہ کے تعلق سے جو آپ نے اشارت فرمائے ہیں بلکل بجا فرمائے کہ یہ تو لفاتمہ تا تس اتو اسمائن اندر اللہ کہ نو تو فقط نام ہیں جو اندیت کی منزل پر ہے یعنی یہ اگر ہم دیکھیں واقعا کہ ہم جب دعای توسل پڑھتے ہیں تو شہزادی کو مخاطب کرتے ہیں محاسومین کو مخاطب کرتے ہیں یا وجیہن اندر اللہ اشفالنا اندر اللہ اے وہ جو اندر اللہ وجی ہیں یعنی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں تو وہ تو ذات کی بات ہو رہی تھی مگر اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں جو خاتون جنت کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی اندیت کی منزل پر ہے وہ بھی پروردگار عالم کے خزانوں میں شماز ہوتا ہے کہ لفاتمہ تس اتو اسمائن اندللہ کہ وہ اندیت کی منزل پر ہے اور جو اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں سورہ عراف کی ایک آیت ملتی ہے کہ ان اللہزین اند ربکا لا يستقبرون ان عبادتہ ویسبہونہ ویلہ یستقون کہ یقیناً وہ جو اندیت کی منزل پر ہیں آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں وہ جب اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں تو اپنی عبادت کے اندر کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور سجدوں کی تحفے پیش کرتے ہیں تو جو جتنا قریب ہے خدا سے وہ اتنا ہی زیادہ انکا سر المزاج بھی ہوتا ہے خاکسار بھی ہوتا ہے عابد بھی ہوتا ہے آتے ہیں پہلے نام کے جانب جیسے امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب خاتون جنت کے نو نام خدا بات مطال کے پاس موجود ہیں ان میں سے پہلا نام ہے فاطمہ اور یہی نام جناب خاتون جنت کا بہت مشہور و معروف نام ہے جن کے ذریعے سے ہم جناب سیدہ کو پکارتے ہیں اس نام کے حوالے سے فرمایے گا کہ یہ کیا اہمیت ہے اور کیا معنی ہے ظاہر ہے کہ یہ نام نمائندہ ترین نام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے قضیے میں اور ان کے باب میں جو نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ نام ہی فاطمہ ہے تو جناب خاتون جنت کا یہ نام جو ہے وہ کیا ڈپیکٹ کرتا ہے وہ کیا سمجھاتا ہے وہ کیا الوبریٹ کرتا ہے وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے آپ خاتون جنت پر لکھی گئی جتنی کتاب ہیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں جو بڑی کتاب ہیں دیکھیں بلکہ اگر آپ بڑی کتابوں کے علاوہ جو مختصر جو کتابچے بھی لکھے گئے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مصنف اس بات کو ڈسکس کیے بغیر آگے بڑھ سکا ہوگا کہ بی بی کے ناموں کی تشریح کیا ہے بی بی کے ناموں کی شرح کیا ہے نام جناب سیدہ کی کیا بتاتے ہیں بیرالانوار دیکھیں بیت الاحظان دیکھیں جناب شیخ عباس کمی علیہ الرحمہ کوئی بھی کتاب عربی کی فارسی کی دیکھیں اردو کی دیکھیں اس میں آپ کو یہ ڈسکیشن برحال ملے گا کہ بی بی کے ناموں کا مطلب کیا ہے تو بی بی کے ناموں میں سب سے نمائندہ نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کا مطلب ہے ایک طرح سے جس میں جدائی کا ایک تصور دیا جاتا ہے جیسے مثال کہ یہ ملے ہوئے ہاتھ ہیں اور اگر ان کے درویان جدائی آ جائے اس کو کہیں گے فاطمہ اچھا اب یہ جدائی کا کیا مطلب یعنی کس چیز سے جدائی تو اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی گئے ہیں اور یہ خود معصومین نے اس کو بیان کیا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا لمازہ سمیت فاطمہ کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا ان کا یہ نام کیوں ہے تو اس کے اندر الفاظ ہی ہم کو ملتے ہیں کہ اس لیے ان کو فاطمہ کہا گیا کہ شر اور فاطمہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی میل میلاپ نہیں ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے تو چونکہ ہر قسم کے شر ہر قسم کی بدی ہر طرح کے گناہ ہر طرح کی برائی اور خاتون جنت کے درمیان ایک فاصلہ ہے کسی برائی کی مجال نہیں ہے وہ جناب سیدہ کے قریب آسکے لہٰذا جناب سیدہ کو فاطمہ کا گیا اچھا اب مزید آپ دیکھئے کہ اس ایک تشریح کا نتیجہ کیا ہے اس ایک تشریح کا نتیجہ یہ ہے کہ آیت اتھیر تو بہت بات میں نازل ہوئی جب آیت اتھیر نازل ہوئی مدنی زندگی کے اندر اس وقت جب پیغمبر اکرم چادر میں لے کر یہ دعا مانگیں گے لیکن اس سے بہت پہلے جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریح لائیں ہیں اور ان کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ اور جب اس نام کی وجہ یہ ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ لفظ فاطمہ خود اپنے جگہ مستقل آیت اتھیر کا مفہوم لیے ہوئے جانے جناب سیدہ کی تحارت اور جناب سیدہ کے پاکیزہ ہونے کا اس کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بی بی کے دوسرے ناموں کے اندر بھی یہ حقیقت ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب آپ کہیں گے تو اس پر بات کریں گے تو ایک ہو گیا لفظ فاطمہ کی وجہ تسمیہ یہ کہ ریزن کہ کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا اب اسی تعلق سے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جدائی کا اور قطع ہونے کا جو مفہوم ہے وہ اس نام کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے تو اب اس کے بعد دوسری چیز آگئے اور وہ کیا کہ خاتون جنت اور جہنم کی آگ کے درمیان جدائی ہیں جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ بی بی کتاب آ سکے لہٰذا بی بی کو فاطمہ کہا گیا اب اس کے بعد اسی کا ایک تیسرا پہلو ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لئے کہا گیا کہ جو خاتون جنت کے محبین ہیں جو جناب سیدہ کے چاہنے والے مننے والے ہیں ان کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا ہے اب اسی کے اندر جناب سیدہ کی شفاعت کبھی پورا کونسیپٹ آ جاتا ہے کہ اگر چونکہ جناب سیدہ سے انقساب ہو گیا تو خاتون جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور جہنم کی آگ فاصلہ تو بالکل اسی طریقے سے جو بی بی سیدہ کی شفاعت کا حامل ہے جو جناب سیدہ سے محبت رکھنے والا ہے جو جناب سیدہ کا ماننے والا ہے ان کا احترام کرنے والا ہے یہ وہ تمام افراد ہوں گے جن کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ ہوگا تو چونکہ ان کے صدقے میں جہنم کی آگ سے محبین فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ دور ہیں لہذا اب بی بی کو کہا گیا کہ یہ فاطمہ ہے سبحان اللہ ایک اور نام جناب خیاتون جنت کا اور وہ ہے صدیقہ کیا وجہ تسمیہ ہے اور کیا اس کے حوالے سے اپورٹنس ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے اور کیا معصومین اللہ علیہ السلام کا اس کے حوالے سے فرمان ہے ظاہر ہے کہ اسی فہرس کے اندر یہ دوسرا نام ہے فاطمہ کے فوراں بات صدیقہ تو اگر آپ دیکھیں جو سچ بولنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صادق اور اسی کا جو مبالغہ ہے یعنی اس کے اندر جب انٹینسٹی کو بڑھانا ہوا جب اس کی شدت کا اظہار کرنا مخصول ہو تو قاعدہ ہے صدیق اور صدیقہ یہ لفظ وہ ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کے لئے بھی استعمال کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کہو انہو کانا صدیقہ نبیہ کہ یقین ان ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے نبی بھی تھے یہ دریس علیہ السلام کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جناب مریم صلی اللہ علیہہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا امہو صدیقہ ان کی مادر کرامی مادر عیسی علیہ السلام وہ صدیقہ تھی یعنی اب یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سچ ہے وہ جب بہت گہرائی کے ساتھ ہو بہت شدت کے ساتھ ہو تو اس کی وجہ سے اس صاحب وصف کو صدیقہ اور صدیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو خاتون جنت صلی اللہ علیہہ کو صدیقہ کہا گیا یعنی سچائی سچائی اپنی مہراج پر جہاں ہوگی اس شخصیت کا نام ہوگا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اور ان کو صدیقہ کہا جائے گا اچھا اب اس کا اگر آپ عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کو وغیر مباہلہ کے اندر بھی ٹریس کرنا پڑے گا جیسے کہ وہاں پر آپ دیکھیں تو حکم کیا تھا دارے اس کا بیک گراؤنڈ تو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن سورہ علی امران کے اندر پروردگار علم نے کیا کہا تھا فَمَنْ حَاجْ جَكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَاَكَ مِنَ الْعِلْمْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْءُ عَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ سُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِ کہا حبیب اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹھ جتی کرے تو پھر باپ ایک کام کیجئے ان کو دعوتیں مباہلہ دیجئے ان سے کہی جئے کہ نہ دو اپنا انا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آو ہم اپنی نسا کو لے آتے ہیں اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم اپنی نسا اور اپنی عورتوں کو لے آو ہم جس کو اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں جس کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں تم لے آو پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں لو لگاتے ہیں پرورتگار کی بارگاہ میں اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت طلب کرتے ہیں تو ان جھوٹوں کے مقابلے پر جن کو لے جائے جائے گا وہ فقط صادق نہیں ہوں گے صدیق اور صدیقہ ہوں گے تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم جن کو لے جائے رہے ہیں تو یہ جناب سیدہ کا امتیاز ہے کہ ابنانہ کی منزل پر اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں امام حسن اور امام حسین نفس کی منزل پر مولا کائنات ہے تو پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے کے لئے بطور نفس رسول ہو جا رہے ہیں یعنی خود پیغمبر اور پیغمبر اکرم ساتھ مولا کائنات تو دو وہاں ہو گئے دو یہاں ہو گئے اور خاتون جنہاں تنہاں ہیں جو نسانہ کا مصداق بن کر جارہی ہیں تو یہ جناب سیدہ کے ایک انفرادیت ہے ایک یونیک فیچر ہے جو ہم کو یہاں پر نظر آتا ہے یہ وہ بی بی ہیں جن کو صدیقہ کہا گیا اتنی سچی خاتون اور پھر اس کے بعد دکھ ہی ہوتا ہے کہ انہی کے دعوی کی تقزیب کی ہے تو یہ بیرالے پھر فضیرت سے فورا ہمارا ذہن اسے ایک مصیبت کی طرف بھی مڑ جاتا ہے جدہ کرلہ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اسی کفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلی اپیسوٹ کے اندر ہمیں اپنے قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی اپیسوٹ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر